بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء کرام اسلام اور جدید فکر مغرب کا آدھ چھالیسوں سبق ہے آدھ کے سبق کا عنوان ہے مستشرقین کی خصوصیات حصہ بارہ آدھ کے سبق میں انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن و حدیث پر مستشرقین کی مشہور تصنیفات کونسی ہیں گزشتہ سبق میں ہم نے مشہور مستشرق تھیوڑر نولڈی کے پر بات کی تھی ان کی کتاب کی خصوصیات دیکھی تھی ان پر علمی تنقید کرنے والے مسلمان مفقرین کا تعارف دیکھا تھا آدھ کے سبق میں ہم انشاءاللہ ایک مشہور مستشرق آرثر جیفری کے حوالے سے بات کریں گے آرثر جیفری قرآن مجید کے حوالے سے بھی اور ویسے بھی بہت سی مشہور کتابوں کے مصنف ہیں تو ہم یہ دیکھیں گے ان کی کتاب کی خصوصیات کیا ہیں اور ان پر علمی تنقید کرنے والے مسلمان مفقرین کون سے ہیں آرثر جیفری اٹھارہ سو بانوے میں پیدا ہوئے انیس سو انسٹھ میں آپ کی وفات ہوئی اور آپ آسٹریلوی مستشرق تھے کولمبیا یونیورسٹی نیو یارک میں آپ پرفیسر رہے ہیں اور زبانوں کے حوالے سے برخصوص اسلامیات سے متعلقہ جو مختلطات ہیں ان کی تحقیق میں آپ نے بہت زیادہ کام کیا قرآن مجید کے حوالے سے آپ کی کتابیں بہت زیادہ مشہور ہیں اسلامیات پر آپ نے ویسے بھی بہت کام کیا اور جو قرآن مجید کے حوالے سے آپ کی مشہور کتاب ہے material for the history of the text of the قرآن ہے اس کتاب میں انہوں نے بنیادی طور پر یہ بتانے کی کوشش کی کہ قرآن مجید کا جو مواد ہے جو ٹیکسٹ ہے وہ کہاں سے اور کیسے تشکیل پایا تو انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں ہے اور یہ مسلمانوں کے پاس محفوظ بھی نہیں رہی تو یہ جو انہوں نے بنیادی دعویٰ کیے ہیں اس کے لئے انہوں نے بنیاد بنایا ہے ایک اور کتاب کو کتاب المصاحف کو یہ جو کتاب المصاحف ہے یہ مشہور محدث امام ابو دعود سلمان بن عشس رحمہ اللہ کے بیٹے عبداللہ بن ابی دعود رحمہ اللہ نے لکھی ہے اور اس کتاب کو آرثر جیفری ہی نے ایڈٹ کر کے شائع کیا ہے تو آرثر جیفری نے اس کتاب کو بنیاد بنا کر اپنی یہ دعویٰ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اس کتاب میں امام عبداللہ بن ابی دعود رحمہ اللہ نے یہ دیکھنے کی کوشش کی ہے کہ جو مصاحف تھے صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین کے یا ان کے شاگردوں کے وہ اور مصاحف عثمانیہ میں کیا اختلاف تھا اور ان کا آپس میں کیا تعلق ہے تو آرثر جیفری نے اسی کتاب کو بنیاد بنا کر اپنے دعویٰ ثابت کرنے کی کوشش کی ان میں سے جو پہلا دعویٰ کیا آرثر جیفری نے وہ یہ کہ قرآن مجید محفوظ نہیں ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس حالت میں چھوڑ کر گئے تھے قرآن مجید اس میں بہت سی کمی بیشی ہو چکی ہے نعود باللہ تو اس کے حوالے سے آرثر جیفری اپنی کتاب میٹیریل فار دی ہسٹری آفی ٹیکسٹ آفی قرآن میں لکھتے ہیں یہ اکتباس میں زوم کر دیتا ہوں تاکہ آپ اسے نقل بھی کر سکیں لکھتے ہیں کہ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اس وقت وہی کسی منظم حالت میں جمع نہیں تھی محفوظ نہیں تھی تو اس سے وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ بعد میں حضرت ابو بکر صبیق رضی اللہ عنہ نے جب قرآن مجید جمع کرنا شروع کیا تو اس وقت انہوں نے بہت سی چیزیں نعوذ باللہ اپنی طرف سے شامل کر دی اور کچھ چیزیں نکال دی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید جمع کر کے محفوظ کر کے نہیں گئے تھے نعوذ باللہ حالانکہ بہت سی روایات سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکرانی ہی میں قرآن مجید بقاعدہ پر کتابیں ہوتی ہیں لیکن بہرحال وہ لکھا ہوا ایک جگہ محفوظ تھا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نکرانی میں لکھا گیا تھا لیکن بہرحال یہ ان کا دعویٰ ہے اسی طرح دوسرا دعویٰ انہوں نے کیا کہ قرآن مجید اللہ تبارہ و تعالیٰ کی کتاب نہیں ہے نعوذ باللہ یہ کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہے اس کے حوالے سے انہوں نے پہلی بات تو یہ کی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑنا جانتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے پڑنے پر قادر تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ آخر عمر میں ایک کتاب لکھ رہے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لئے اپنے پیروکاروں کے لئے چھوڑنی تھی تو یہ دونوں باتیں جو ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑنا جانتے تھے اور آخر عمر میں کتاب لکھ رہے تھے اگر ہم دوسری روایات کو دیکھیں جن مسلمان علماء نے ان پر علمی تنقید کی ہے ان کے کام کو دیکھیں تو ہمیں واضح طور پر محسوس ہو جاتا ہے اور یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو بقائدہ لکھنا پڑنا جانتے تھے اور نہ آخر عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کتاب اس طرح لکھی تھی بلکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑنا نہیں جانتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی کتاب بھی نہیں لکھی تھی کیونکہ قرآن مجید میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ آپ لکھنا پڑنا نہیں جانتے اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑنا جانتے ہوتے تو پھر تو یہ بات اور کافروں کا یہ اعتراض درست تھا کہ آپ خود قرآن مجید بنا کر لاتے ہیں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں لکھنا پڑنا جانتے ہوتے تو قرآن مجید کی اس دلیل پر کافر اعتراض ضرور کرتے لیکن ان کا اعتراض سامنے نہیں آیا اسی طرح جو تیسرا دعویٰ انہوں نے کیا اور جو تیسری بنیادی بات انہوں نے کی کہ قرآن کا جو اختلاف ہے آپس میں اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن مجید محفوظ نہیں ہے اگر قرآن مجید محفوظ ہوتا تو اس میں اس طرح اختلاف نہ ہوتا اسی طرح جو مساحف میں اختلاف ہے مساحف عثمانیہ اور دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین کے مساحف میں اختلاف ہے اس سے بھی یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ قرآن مجید نعوذ باللہ محفوظ نہیں ہے تو یہ انہوں نے دعویٰ کیا تھا اور اس حوالے سے انہوں نے مختلف کتابوں کو تفسیر لغت عدب اور حدیث کی کتابوں کو سامنے رکھ کر علوم القرآن کی کتابوں کو سامنے رکھ کر انہوں نے چھ ہزار سے زائد ایسے مقامات کی نشان دہی کی جہاں پہ اقراد کا اختلاف تھا یا صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین کے مساحف کا اختلاف تھا اور بنیادی جو انہوں نے مواد لیا وہ کتاب المصاحف ہی سے لیا حلنکہ کتاب المصاحف ہی میں اس بات کا تذکرہ بھی موجود ہے کہ تمام صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی نگرانی میں تیار کردہ مساحف پر اتفاق کر لیا تھا تو اس کے باوجود انہوں نے اپنا یہ جو دعویٰ ہے یہ پیش کیا ہے اور کتاب المصاحف کی یہ جو عبارت ہے یا کتاب المصاحف کا یہ جو بیان ہے اس پر انہوں نے توجہ نہیں دی اور یہ کتاب انہوں نے خود ایڈٹ کی ہے تو بہرحال یہ مشہور مستشری کارتر جیفری کی کتاب کی کچھ خصوصیات ہم نے دیکھی ان پر کام کیا ہے ڈاکٹر محمد خلیفہ نے بھی سبلائم قرآن اینڈ اورینٹلیزم میں اپنی مشہور کتاب میں اس کا حوالہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں اسی طرح محمد مہر علی نے دی قرآن اینڈ دی اورینٹلیزم میں اور اگلے جو ہمارے مستشریخ ہیں اب ہم دیکھتے ہیں انہوں نے حدیث پہ بہت زیادہ کام کیا ہے ان کے حوالے سے ہم کچھ باتیں دیکھ لیتے ہیں حدیث پہ کام کرنے والے یہ جو مشہور مستشریخ ہیں وہ اگناز گولزیر ہیں اور یہ بہت ہی مشہور مستشریخ ہیں اور علوم اسلامیہ پر بالخصوص حدیث پر اور حدیث میں ہونے والے کام پر ان کے بہت زیادہ اثرات ہیں اور حدیث کے حوالے سے جو حدیث کے استخفاف کے یا انکار کے یا اس طرح کے جو نئے موقف سامنے آتے ہیں وہ زیادہ تر ان سے اور بیگر مستشریخین سے متاثر ہیں بہرحال ہم ان کا تعروف دیکھتے ہیں آپ اٹھارہ سو پچاس میں پیدا ہوئے اور انیس سو اکیس میں آپ کی وفات ہوئی اور آپ نے حدیث پر بہت زیادہ کام کیا آپ کی مشہور کتاب ہے جسے دراسات اسلامیہ یا مسلم سٹیڈیز کہا جاتا ہے اور یہ دراسات اسلامیہ عربی زبان میں اس کتاب کا ترجمہ ہے اور مسلم سٹیڈیز انگلیز زبان میں اس کتاب کا ترجمہ ہے یہ وہ کتاب ہے جو آپ کے سامنے ہے اور یہ اس کا اصل نام ہے اس کتاب کا جس کا یہ انگلیش ترجمہ ہے اس کتاب کے حوالے سے ہم نے ایک بات دیکھی تھی کہ یہ کتاب ایک زمانے میں جامعہ اظہر میں علوم الحدیث کے نساب کے طور پر بھی پڑھائی جاتی رہی ڈاکٹر مصطفیہ سبائی کے حوالے سے ہم نے یہ بات دیکھی تھی کہ جب وہ جامعہ اظہر میں پڑھنے کے لیے گئے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ایک استاد نے ہمیں اسی کتاب سے متعلق کر کے اور اسی کا ہو بہو ترجمہ کر کے ہمیں سنانا شروع کر دیا تو پھر اس کے حوالے سے انہوں نے کچھ تحقیقات بھی کی اور اپنے استاد سے انہوں نے علمی بحث بھی کی تو بہرحال یہ بڑی مشہور کتاب ہے اور اس مستشرک کا اور اس کتاب کا علوم اسلامیہ پر گہرہ اثر رہا ہے اب ہم دیکھتے ہیں اس کتاب کی خصوصیات کیا ہیں اس کتاب میں سب سے پہلے تو انہوں نے اپنا مشہور نظریہ پیش کیا ہے جسے وضع حدیث کا نظریہ کہتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ حدیث ایک بڑی تعداد میں گھڑی گئی اور یہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے زمانے ہی سے شروع ہو گیا تھا نعوذ باللہ اس حوالے سے انہوں نے کچھ مثالیں بھی دی ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کتاب کے حوالے سے ڈاکٹر حافظ محمد زبیر لکھتے ہیں کور زیر کا کہنا یہ ہے کہ اپنے ذاتی مسائل یا مفادات کی خاطر حدیث کہنے کا عمل پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ہی سے شروع ہو گیا تھا نعوذ باللہ یہ اس کا انگلیش اکتباس ہے اس کا کہنا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفاد کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نبی العموم اور معاویہ بن نبی سفیان مغیرہ بن شعبہ عبداللہ بن مسعود اور ابو حریرہ رضی اللہ عنہم نے بالخصوص احادیث گھڑی ہیں اس کا خیال ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ اور ان کے گورنر مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے سرکاری سرپرستی میں احادیث گھڑنے کا رواج اس وقت تعم ہوا جب انہوں نے اپنے ممبر سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو برا بلا کہنے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی مدھوسنا کی سرکاری مہم چلائی تو یہ اس نے اپنی کتاب میں خیال پیش کیا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین ہی کے زمانے سے احادیث گھڑنے کا عمل شروع ہو چکا تھا اسی طرح جو دوسرا اس نے سبب یا دوسرا پہلو بیان کیا ہے وضع حدیث کا وہ یہ بیان کیا ہے کہ جو ریاستی ظلم و ستم تھا اس کے خلاف لوگوں نے مضاحمت کا طریقہ یہ اختیار کیا کہ حدیثیں ایسی گھڑتے جس میں حکمرانوں کی گرائیاں اور ان کے بارے میں نفرت کا یا عذاب وغیرہ کا اظہار ہوتا اور دوسی طرف جو حکمران تھے وہ بھی اس طرح کی کوشش کرتے کہ وہ بھی ایسی حدیثیں گھڑیں جن میں ان کے فضائل وغیرہ بیان کیے جائیں تو یہ جو ریاستی ظلم و ستم ہے اس کی بنیاد پر بھی حدیثیں گھڑی گئی یہ گولزیر کا جو وضع حدیث کا نظریہ ہے اس کا ایک پہلو ہے تو اس کے حوالے سے وہی لکھتے ہیں گولزیر کے بقول بنو میہ کے دور میں احادیث کرنے کے عمل میں اضافہ ہوا اور یہ کام علماء نے کیا اس کے بقول معاشرے نے جب حکمرانوں کی ظلم و ستم کو دیکھا تو علماء نے ان ظالم حکمرانوں کے خلاف حدیث گھڑی مثلا وہ روایات جو ان کے خلاف خروج یا ان سے جہاد کو بیان کرتی ہیں اس کے برعکس حکمران بھی بھولے یا بے وقوف نہیں تھے انہوں نے حکمرانوں کے خلاف خروج کے رد میں احادیث وضع کی اس طرح ایک سیاسی عمل احادیث کے ایک ذخیرہ کے گھڑنے کا سبب بنا تو یہ دوسرا پہلو انہوں نے ذکر کیا کہ ریاستی ظلم و ستم کی بنیاد پر حدیث وضع ہوئی نعوذ باللہ یہ بات ضرور ہے کہ حدیثیں وضع بھی ہوئی اور لوگوں نے موضوع حدیثیں بھی بیان کی لیکن صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے یہ کام بالکل نہیں کیا اور نہ ہمیں کوئی ایسی مثال ملتی ہے کہ کسی صحابی رضی اللہ عنہم نے اس طرح حدیث بیان کی ہو اپنی طرف سے نعوذ باللہ بلکہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین میں ہمیں یہ مثالیں بھی ملتی ہیں کہ بہت سے مشہور صحابہ جنہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حدیث لکھی تھی انہوں نے آگے حدیث روایت کرنے سے انکار کر دیا چونکہ وہ اسے بہت بڑی ذمہ داری سمجھتے تھے اور دوسری طرف جتنی بھی موضوع حدیثیں تھی علماء نے اس کا بڑی باریک بینی سے جائزہ لیا اور ان سب موضوع حدیثوں کو علیہ دا کر کے جو صحیح حدیثیں تھی یا غیر موضوع حدیثیں تھی ان کو علیہ دا کر دیا اور ایسی کئی کتابیں ملتی ہیں جن میں صرف موضوع حدیثوں کو جمع کر دیا تاکہ اگر کوئی یہ چیک کرنا چاہے کہ یہ حدیث موضوع ہے یا نہیں ہے تو وہ ان کتابوں میں تلاش کر لے اسی طرح جو دوسرا انہوں نے نظریہ پیش کیا وہ یہ کہ جس طرح ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ مستشریقین عام طور پر اسلام کو اسلامی دعلیمات کو تصورات کو اس طرح پیش کرتے ہیں کہ وہ حالات کا لازمی نتیجہ محسوس ہو اسی طرح ان کا یہ کہنا ہے کہ جو حدیثیں ہیں وہ پہلی دو صدیوں میں جو مادی ترقی ہوئی مسلمانوں کے ہاں اس کا نتیجہ ہیں اور اس کی یہ مثال دیتی ہیں یہاں ہم ایک اختباس بھی دیکھتے ہیں گولزیر کا خیال ہے کہ اکثر حدیث پہلی دو صدیوں میں اسلام کی مذہبی تاریخی اور سماجی ترقی کا نتیجہ ہیں مثلا وہ یہ کہتا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت کے مطابق پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے شکار اور جانوروں کی رکفالی کے علاوہ کتوں کو قتل کرنے کا حکم دیا جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو یہ بتلایا گیا کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بھی یہی روایت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں لیکن وہ شکار اور رکفالی کے علاوہ کھیتی کے کتے کو بھی استثناء میں شامل کرتے ہیں تو اس پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ایک کھیتی کے مالک ہیں اس سے گولزیر یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ پر یہ الزام آئد کیا کہ چونکہ وہ ایک کھیت کے مالک ہیں لہذا انہوں نے اپنی روایت میں اپنے ذاتی فائدے کی خاطر کھیتی کے استثناء کو بھی شامل کر لیا حالانکہ ایسی بات نہیں ہے خود عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بھی ایسی روایت ذکر کی ہے جس میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اس لیے ایک کتہ پالتا ہے کہ کھیتی وغیرہ کی حفاظت کے کام آئے تو یہ جائز ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ چونکہ کھیتی باری کرتے ہیں تو جب انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تو انہوں نے بہت جلدی یاد کر لی کیونکہ یہ ان کے کام اور پیشے سے مطالق تھی اور جب انہوں نے آگے بیان کیا تو اس بات کو خصوصی طور پر بیان کیا کیونکہ جو بات آدمی کے پیشے سے مطالق ہوتی ہے وہ یاد رہ جاتی ہے اس کی سمجھ بھی آدمی کو زیادہ ہوتی ہے اور عام طور پر آدمی اسے تفصیل سے بیان کرتا ہے تو یہ بات عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرنا چاہتے تھے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ حضرات ایسے ہیں جنہوں نے خاص طور پر اگناز گولزیر پر کام کیا ان میں ڈاکٹر مصطفی صبائی ان کی مشہور کتاب السنہ و مقانت ہوا فی تشریح اسلامی اس میں انہوں نے اگناز گولزیر پر علمی تنقید کی اسی طرح جو دوسرے مسلمان مفقر ہیں ڈاکٹر نور الدین انہوں نے اپنے مقالے ایسی طرح جو تیسرے مفقر ہیں وہ ڈاکٹر مصطفی لازمی ہیں انہوں نے اپنی کتاب دراسات فی الحدیث النبوی جو سٹیڈیز ان ارلی حدیث لیٹریچر کے نام سے مشہور ہے اس میں اگناز گولزیر پر علمی تنقید کی اب ہم کچھ ہمتھیانی سوالات دیکھ لیتے ہیں پہلے بھی ہم ان کا تذکرہ کر چکے ہیں قرآن مجید پر لکھنے والے کوئی سے دو مستشرکین کے نام لکھیں آپ یہاں حدیث کے حوالے سے بھی یہی سوال تیار کر سکتے ہیں اسی طرح قرآن مجید کے حوالے سے مستشرکین کی کوئی سے دو کتابوں کے نام لکھیں قرآن مجید پر مستشرکین کے کام کا تنقیدی جائزہ لینے والے کوئی سے دو مسلمان مفخرین کے نام لکھیں آپ ان دونوں سوالات میں بھی حدیث مبارکہ کو شامل کر سکتے ہیں جزاکم اللہ خیرن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ